اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو میں آج میں آپ کو ایف آئے کی جابز کی جو ابھی نیو اناؤنس کی گئی ہیں ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر آن لین اپلائی کرنے کا پورا پراسس بھی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ تمام ڈیٹیل آپ سمجھ سکیں کہاں سے اپلائی کرنا ہے وہ لنک بھی دے دوں گا اور کس طرح سے اپلائی کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک سٹیپ میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل سے یا اپنے پی سی سے اپلائی کر سکیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا جابز کاؤنٹر تو اسے سبکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو ان کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید کارامت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اپلائی وغیرہ کے مطالق انفارمیشن جان سکیں تو سب سے پہلے ہم ایف ای ای ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے کی افیشل ویب سائٹ کو اپن کر لیتے ہیں یہ میں نے کیریئرز کا پورٹل اپن کیا ہوا ہے آپ نے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا وہاں سے اپن کر سکتے ہیں ڈائریکٹ میں یہی والا پیج آپ کو دوں گا لنک کے اندر تاکہ آپ کیریئر کے اندر آ جائیں تو یہاں پہ یہ ڈیٹیلز ہیں اسیسٹنٹ کی ٹھیک ہے یہاں پہ سکیل لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ویکنسیز لکھی ہوئی ہیں اسی طرح نائب قاصد ہے یہاں پہ سکیل ہے یہ ویکنسیز کی ڈیٹیل ہے یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ جابز موجود ہیں یہی سے ہم نے اپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایڈرٹائزمنٹ کے ذریعے ڈیٹیل بتا رہتا ہوں کہ ڈیٹیل کیا ہے اور ڈیٹیل کیا ہے اور ڈیٹیل کیا ہے اسیسٹنٹ ہیں پنجاب کے لیے اٹھارہ سے اٹھائی سال ایج لیمیٹ ہے سیکنڈ کلاس یا بیچلر ڈگری گریڈ سی اور اس کے علاوہ آپ کا چھے ویک آئی ٹی بیسے کورس بھی ہوگا سب انسپیکٹر کی جاب ہیں چودویں سکیل کے لیے میرٹ پہ چار ہیں پنجاب کی تیریس ہیں یہاں پہ ڈیٹیل سارے لکھی ہوئی ہے اٹھارہ سے پچی سال ایج لیمیٹ ہے اس کے لیے سیکنڈ کلاس گریڈ سی بیچلر ڈگری ہے اور میل کے لیے پانچ فوٹ چینچ ہائٹ ہے فی میل کے لیے پانچ فوٹ چار انچ ہائٹ ہے میل کے لیے چس تین تیس اور ساڑھے چونتیس یعنی ڈیڑھ انچ پھلاو کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے بعد سٹینو ٹائپ ایسٹ ہیں تین جابز ہیں اٹھارہ سے پچی سال انٹر میڈیٹ اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ شارٹ اینڈ سپیڈ ہوتی ہے ایٹی ورڈز پار منٹ کی اور ٹائپنگ سپیڈ ہوتی ہے فورٹی ورڈز پار منٹ کی کمپیوٹر لیٹریٹ ہونا بھی ضروری ہے اس کا فیزیکل نہیں ہوتا اس کے بعد یو ڈی سی ہے اپڈ ویجنل کلرک اس کے اندر اٹھارہ سے پچی سال ایج لیمیٹ ہے انٹر میڈیٹ تعلیم ہے اس کے علاوہ سیلیکشن کے بعد تین وی کا بیسک ایٹی کورس ہوگا اس کا بھی فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے اس کی سیکنڈ کلاس گریڈ سی بیچلر ڈگری ہے اس کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ہائٹ کا کرائٹیریہ میل فیمیل کے لیے بلکل سیم ہے اس کے بعد کونسٹیبل ہے تین سو پچاسی ویکنسیز ہیں میٹرک سیکنڈ کلاس کے ساتھ اٹھارہ سے پچی سال ایج لیمیٹ ہے اس کا بھی ہائٹ کا کرائٹیریہ سیم ہے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس کے پاس سٹاف کارڈ ریور ہے اس کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا پریمری اور اس کے ساتھ آپ کا ایل ٹی وی لیسنس ہونا چاہیے ایک سال کا آپ کا ایکسپیرینس بلکہ ایکسپیرینس نہیں ہے باگی ٹریفک رولز وغیرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمیٹ ہے اس کے لیے بھی پریمری تعلیم ہے ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس اٹھارہ سے تیس سال نائب قاسد ہے لوکل بیس ہیں یہ اسلامباد پنجاب سندھ اور اٹھارہ سے پچی سال پریمری تعلیم اس کے لیے بھی فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا چوکی دار کے لیے بھی فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا اٹھارہ سے پچی سال ایج لیمیٹ ہے اس کے علاوہ کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہے تھا ہوں پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے جو جرنل ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں لگے گی اس کے علاوہ آپ نے جو انفارمیشن دینی ہے وہ کریکٹ ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے کسی بھی کوٹ کنوکٹیڈ آپ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی کیس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو دو طریق سے یہ اپلائی سٹارٹ ہوئی ہے یعنی کل سے سٹارٹ ہوئی ہے اناونس پہلے کر دی گئی تھی لیکن اپلائی جو ہیں وہ کل سے سٹارٹ ہوئی ہے اس کی لاسٹ چو بیس اگس دو ہزار بائیس ہے اس وقت تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا فیزیکل ٹیسٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک میل ہوتی ہے دو آٹھ منٹ کے اندر یا سات منٹ کے اندر اس کے علاوہ بیس پوش اپ ہوتے ہیں چین اپ ہوتے ہیں وہ فیزیکل کی جو ویکنسیز ہیں صرف انہی کے لیے باقی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا تو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے ہم دوبارہ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جاتے ہیں لنک میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ڈسکرپچن میں موجود ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو یہاں سے آپ جس بھی جاب کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں آپ نے اس میں اس کو سلیک کر لینا ہے تو میں یہاں سے کانس ٹیبل پر آپ اپلائی کر کے دکھا رہتا ہوں بلکل سبھی کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے اپلائی کرنے کا صرف جس کی میٹرک تک تعلیم ہوگی اس میں آپ نے میٹرک کی ڈگری ایڈ کرنی ہے جس میں ایف اے اور بی اے ہوں گی وہ آپ نے ساتھ میں ایڈ کرنی ہوگی باقی طریقہ ایک ہی ہے یہاں سے آپ نے کلک کیر فار اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین شو ہوگی تو اگر آپ کا پہلے ایف اے میں اپلائی ہے تو آپ لاغ ان کریں اگر نیو ہیں تو آپ نے یہاں سے رجسٹر کرنا ہے رجسٹریشن فرم آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فادر نیم لکھ دینا ہے سی این ای سی نمبر آپ نے یہاں پہ پوٹ کر دینا ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی سی این ای سی نمبر پوٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر پوٹ کر دینا ہے ای میل آپ نے یہاں پہ پوٹ کر دینا ہے نمبر ایک ڈیجٹ کم تھا اس کے بعد آپ نے ایک پاسورٹ جنریٹ کر لینا ہے اپنا خود کا جو آپ کو رول نمبر سلپ کل کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی تو اس کے لیے کام آئے گا یہ آپ نے ایک پاسورٹ جنریٹ کر لیں اس کے بعد جو آپ نے پاسورٹ بنانا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اسی کو دوبارہ آپ نے رپیٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کا ہو جائے گا کمپلیٹ یہاں پہ جو ویریفیکیشن کوڈ لکھا ہوا ہے یہی والا آپ نے لکھ دینا ہے چھوٹے بڑے لیٹرز جس طرح سے بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے بھی شو ہے میں نے اسی طرح سے یہ لکھ دیئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریجسٹر کر دینا ہے ریجسٹر کے آپشن پہ کلک کریں گے تو کچھ دیر یہ براوز کرے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کا ریجسٹریشن ہو چکا ہے اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں کریڈنشلز تو آپ سیو کر لیں تاکہ دوبارہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل نہ دینی پڑے اس کے بعد آپ نے لاغ ان کرنا ہے آٹومیٹکلی یہ آپ کو لاغ ان سکرین پہ لے آئے گا یہاں پہ اگر آپ آٹو سیو کرتے ہیں تو خود بخود یہ آپ کا ای میل اور پاسورٹ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ والا کوڈ پوٹ کر دینا ہے بلکل ایسے ہی جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے اور یہاں سے آپ ریمیمبر بھی کرنے کے بعد یہاں سے لاغ ان کر دیں نیکس ٹائم آپ کو یہاں پہ صرف اپنا ای میل لکھیں گے آپ کی باقی ڈیٹیل آٹومیٹکلی آ جائے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے بیسک انفارمیشن کو فیل کرنا ہے اس کے بعد پروفائل پکچر ہے اس کے بعد ایڈوکیشنل ایکسپیرینس ہے اور اپلائے کر دینا ہے بلکل سمپل ہے آپ نے ایک ایک سٹیپ دیکھ لینا ہے یہاں پہ یہ ڈیٹیل آپ کی پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور ادر انفارمیشن کے اندر آپ نے یہاں سے جنڈر سلاک کرنا ہے میل فی میل اس کے بعد آپ نے ریلیجن سلاک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی ایج سلاک کر لینی ہے تو میں یہاں سے ایج سلاک کر لیتا ہوں اگر ایج ریلیکسیشن چاہیے تو آپ یہاں سے نیچے موجود ہیں ادروائز آپ نو کلیم کر دیں گے ڈیسیبلیٹی اگر ہے تو یہاں سے لے لیں ادروائز نو ڈیسیبل لکھ دیں ٹیسٹ سینٹر آپ نے جو آپ کے قریب ترین ہو یہاں پہ یہ سارے لکھے ہوئے ہیں جو بھی آپ کے قریب ہے آپ نے وہ لے لینا ہے میں یہاں سے ملتان سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ سینٹر ہے یہ بھی میں ملتان سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد ایڈریس ہے یہاں سے آپ نے اپنا ڈومیسل ریجن سلیک کرنا ہے اور پوسٹل ڈسٹک ایڈریس آپ نے سلیک کر لینا ہے جو بھی آپ کا پوستل ڈسٹک ہے تو میں یہاں سے ملتان ہی سلیک کرتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے ملتان کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے complete address لکھنا ہے اور permanent address لکھنا ہے اس طرح سے یہ اپنے address والا بھی complete کر لینا ہے اس کے بعد security clearance ہے اس کے لیے آپ نے اپنا جو police station ہے اس کی information دینی ہے آپ نے یہاں پہ district police station اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے city جو آپ کا تھانہ لگتا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے میں یہاں پہ اتنا ممتازہ بات لکھ دیتا ہوں پتہ نہیں ہے بہرحال میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے declaration کر دینا ہے اور یہاں سے یہاں پہ نیچے save and proceed کا option ہے آپ نے اس کو slack کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کی file save ہو چکی ہے اس کے بعد یہ والا step complete ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے upload picture کرنا ہے یہاں سے آپ نے picture upload کر دینا ہے جو آپ کے mobile کے اندر passport size ہونی چاہیے میں slack کرنے کے بعد آپ نے اس کو upload کر دینا ہے جیسے آپ upload کریں گے تیس کے بھی سے کم ہونی چاہیے آپ کی picture یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے educational and experience یہاں پہ لکھنا ہے add education تو یہاں سے آپ نے matrix primary جو ہاں پہ بھی آپ apply کر رہے ہیں تو اس سے آپ نے start کر دینا ہے پہلے آپ matrix سے start کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ education لکھ دیں science لکھ دیں اس کے بعد board کا name لکھ دیں result declaration date آپ کے result card کے اوپر لکھی ہوتی ہے وہ آپ نے slack کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے marks یا cgpa جو بھی ہے اس کو پہلے blue کر لینا ہے marks جو آپ نے obtain کی ہیں وہ لکھ لینے ہیں اور جو آپ کے total marks ہیں وہ آپ نے put کرنے ہیں یہاں سے division fast اور grade جو بھی آپ کا بنتا ہے یہاں پہ نیچے major subject آپ نے لکھنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک form آپ کا complete ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو save کر لینا ہے یہ نیچے save کا option ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ detail آپ کی اوپر آ جائے گی پہلے آپ اس کو save کریں گے یہ آپ کی detail اوپر آ جائے گی اگر کوئی یہاں پہ mistake ہوتی ہے تو آپ نے یہاں سے edit کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ edit کا option ہے یہاں پہ جو mouse ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ FSE کی FWA کی bachelor کی add کر سکتے ہیں اس میں چونکہ صرف metric required ہے تو میں صرف وہی کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے apply online پہ آ جانا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں آپ کی qualification کے مطابق آپ constable میں car staff کے اندر dispatch rider چوکیدار نیپ cassette میں apply کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے constable میں apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں you have applied for post constable آپ نے یہاں سے ok کرنا ہے جیسے آپ confirm کریں گے تو آپ کی جو application ہے وہ ہو چکی ہے دیکھیں applied post یہ نیچے آ چکی ہے اگر آپ اس کے علاوہ دوسری میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے select کا لینا ہے you have applied for post dispatch rider ok کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دو ہو چکی ہے اسی طرح اگر آپ nap cassette میں بھی apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے select کرنا ہے you have applied for post nav cassette ok یہ دیکھیں یہاں آپ کی تین apply ہو چکی ہیں یہاں سے آپ نے application slip جس کی بھی آپ کو چاہیے ہوگی اپنے record کے لیے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ آپ کا بلکل complete ہو چکا ہے آپ اس کو اپنے پاس pdf میں save کر سکتے ہیں mobile سے screen shot میں save کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا یہ number ہوتا ہے یہ آپ کے لیے important ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پھر آپ اس کو download کر کے یا print out بھی کر کے اپنے پاس save کر سکتے ہیں تو یہ ہے آج کی complete ویڈیو امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو like کر دیں channel کو subscribe کر دیں ویڈیو کو share بھی کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ